بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسیس سہیل مخاطبوں آپ سے اللہ تعالی آپ کو خوش عباد رکھے جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آج میں آپ سے سطو کے بارے میں بات کروں گے ہم سطو بناتے ہیں اور ہمیں ساتھ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں اس لئے میں کوشش کرتی ہوں جو بھی چیز بناوں اس کے ساتھ آپ کو اس کے فائدے پر بتاتی رہوں ہم یہ سطو جو پیتے ہیں یہ گرمیاں میں بہت مفید رہتا ہے انرجی ڈرنک ہے اسے دیسی انرجی ڈرنک کہتے ہیں کیونکہ جو ہم دوسری انرجی ڈرنک پیتے ہیں اس سے یہ بہت بہتر ہے اور یہ بھرپور انرجی رکھتی ہے گرمی کا یہ زور توڑ دیتا ہے سطو تاکہ دیتے ہیں جگر اور مرسانے کے گرمی کو یہ دور کر دیتا ہے اور گرمی میں زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے سکن اور بال جو ہیں وہ بے رونک ہو جاتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے بال اور سکن جو ہے بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اس کو استعمال کرتے رہیں آپ پیتے رہیں اس کو روزانہ بنا کر پیئیں تو پسینہ کا ماتہ ہے جن لوگوں کا بلڈ پیشر ہائی رہتا ہے انہیں چاہیے کہ اس کا ایک مہینہ ضرور استعمال کریں اور جیسے بلڈ پیشر ہائی ہو رہا ہو تو اس کو پیئیں تو یہ فوری طور پر بلڈ پیشر کو نارمل کرتا ہے اور ایک مہینہ تو ضرور اس کا استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کو کتنا اس کا بہترین ریزلٹ ملے گا اور یہ شگر کے مریضوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے اس کا استعمال کرنے سے ان کا شگر لیول جو ہے نہیں پڑتا اور اس سے حازمہ بھی بہتر رہتا ہے اس کو پیتے رہنے سے کپ نہیں ہوتی اور یہ خون کی نالیوں کو ساف کرتا ہے خون بڑھاتا ہے اور جو لوگ موٹے ہیں وہ اس کا استعمال کریں تو یہ وزن کو تیزی سے کم کرتا ہے اور گرمیوں میں سرتیوں میں اکثر میدے میں تضابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن فیل ہوتی ہے تو اگر ہم یہ ستو کا شربت پیئیں تو یہ تضابیت کو بھی ختم کر دیتا ہے اور جو لوگ بہت میند کرتے ہیں انہیں فوری تو انرجی فراہم کرتا ہے اکثر لوگ جو انرجی ڈرنک یوز کرتے ہیں وہ کاربورنیٹڈ ڈرنک ہوتے ہیں وہ باڈی سے کیلشم کو ختم کر دیتے ہیں اس لئے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اس کے لئے میں پہلے شغر صرف تیار کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے ایک مگ چینے کا لیے ہے اور اس میں ایک پیالی میں پانی ڈال رہی ہوں بس ہم نے اتنا ہی اس کو پکانا ہے کہ یہ چینے گھل جائے ہم نے اس کا صرف شیرہ اتنا ہی بنانا ہے زیادہ ہم نے اس کو تار والا نہیں بنانا بس ہم نے کہ چینے اس میں کھل جائے گی اس لئے ہم نے یہ بنا لینا ہے اور اسے پکا کے ہم جب تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اسے میں ایک مگ میں نکال رہی ہوں اور جب جب ضرورت ہو جتنا ضرورت ہو تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں سے اور میں دوسرے فلیور کے لئے ایک پدینہ لے رہی ہوں پدینے کی پتیاں لے رہی ہوں اور اسے بلینڈر جنگ میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کر تو وہ میں پیس لوں گے گرائنڈ کر لوں گے اور یہ اب جب ہم نے سے پیس لیں گے تو یہ پدینے والے فلیور کا ہمارا جو ہے ستو کر ڈرنگ تیار ہو جائے گا اس کے لئے میں نے اس کو برائنڈر جنگ میں پیس کے نکال لیا ہے اور ایک طرف میں نے شوگر سیرپ تیار کر لیا ہے اور یہ اس کی کچھ چیزیں ہیں لیمو ہیں کالا نمک ہیں اور ستو ہیں اور ساتھ میں میں اس میں شکر ڈالوں گی ڈرک براؤنڈ شکر بھی میں نے رکھیا اور لائٹ براؤنڈ بھی کہ جو جس کو جو پسند ہو وہ اس طرح بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں پیسی بھی چینی رکھی ہے میں نے اب ہر گلاس میں میں یہ ایک سے ڈیر چمچ ستو کا ڈال دوں گی اور یہ میں پاشت رہا کہ آپ کو بنانا بتا رہی ہوں تو آپ جتنا ستو پسند کرتے ہیں اتنا آپ ڈال لیں دو چمچ ڈال لیں یا ایک چمچ ڈال لیں جتنا آپ کو پسند ہے تو اتنا آپ گلاس میں ستو ڈالیں اور میں ایک گلاس کے اندر یہ لائٹ براؤنڈ والی شکر جو ہے یہ ڈالوں گی اور ایک گلاس میں میں سفیش پیسی بھی چینی ڈال رہی ہوں اور ایک گلاس میں میں یہ ڈارک براؤنڈ شکر ڈال رہی ہوں اور ایک گلاس میں میں نے یہ جو سیرپ بنایا تھا وہ ڈال ہے اور ایک گلاس میں صرف ہم کالا نمک تھوڑا سا ڈالیں گے اور ہر گلاس میں چھوٹ کے چھوٹ کے تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیں تو اس سے میٹھے کے ساتھ نمک ڈال جائے تو اس کا فلیور بڑھ جاتا ہے اور ایک گلاس میں ہم نے چینی کچھ نہیں ڈالا میٹھا اور جو ڈارک براؤنڈ والا شکر ہے اس میں میں نے وہ جو پدینہ پیسا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے اور جو میں نے وہ ڈائپیٹیز والوں کے لئے جو بنایا وہ اس میں میں نے صرف کالا نمک اور ستو اور یہ لیمون کا فلیور دیا ہے تو اس میں میٹھا نہیں ہے تو اسے ڈائپیٹیز والے لوگ بھی یہ پی سکتے ہیں شگر لیول اسے نورمل رہتا ہے اور طاقت ملتی ہے ستو پینے سے ستو میں بہت زیادہ طاقت ہے تو اس طرح اب اس میں میں اوپر سے پانی ڈال دوں گی تھنڈا پانی ڈال رہی ہوں اور ان کو مکس کریں گے اور ساتھ میں چمچ اس کے دیں جس کو بھی آپ سرپ کریں ساتھ چمچ رکھیں تاکہ وہ حلاتے ہوئے یہ آپ اس میں برب ڈالنا چاہیں تو برب بھی ڈال سکتے ہیں اور لیمون ہر کلاس میں ڈالنا چاہیں تو لیمون کا جوس بھی ہر کلاس میں ڈال سکتے ہیں میں نے الگ الگ سب فلیور بنائے ہیں کہ جس طرح جس کو جو پسند ہو وہ اس طرح پی سکتا ہے اور اس سے تیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور ساتھ میں اس کی افادیت بھی رہتی ہے طاقت بھی رہتا ہے اس طرح پینے سے اور یہ ڈیابیٹیز والے لوگ بھی پی سکتے ہیں اور جن کا کولیسٹرول بڑھا ہو وہ بھی یہ پی سکتے ہیں وہ بھی نورمل رہتا ہے اور حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستو بہت پسند تھے اور وہ بہت اس کا استعمال کرتے تھے روزہ کھولتے تھے تو ضرور ستو پیتے تھے تو ہم لوگوں کو بھی یہ پینا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی چیز اور اتنی سستے داموں میں مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لیکن شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے